اور یہاں پہ بننے جا رہا ہے موموز تو میں آپ لوگ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ ہم لوگ گئے تھے مارگرٹ اور وہاں پہ مل لہا تھا موموز لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ بہت مشکل تھا ملنا تو بس دیکھ کے چلے آئے تھے لیے نہیں تھے لیکن یہ ارادہ کل لیے تھے کہ گھر جا کے بنائیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بناوں گی موموز کی چٹنی جس میں میں نے لیا ہے نا تین سے چار ٹاماٹر پہلے ٹاماٹر اور لال مرچ کو بوائل کر دیتی تھی تب جار میں ڈال دیتی لیکن اس بارنا ڈائریکٹ یہ کام کی ہوں یہ کسی نے کسی حلوائی سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا ہے اور یہاں پہ لی ہوں چھے سے ساتھ لال مرچ لال مرچ کا بھی کلر اچھا اور ٹاماٹر کا بھی کلر اچھا ہے تو پسنے کے بعد امید ہے کلر بہت اچھا آئے گا کلر تو بہت اچھا آیا ہے لیکن پھر بھی فوڈ کلر تو ڈالنا ہی پڑے گا کیونکہ اس سے کلر اور اچھا ہو جاتا ہے اور یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں اسے میں اپنی چٹنی میں ڈالوں گے جس میں ہے کچپ ریڈ چلی گرین چلی شیزمان چٹنی وینگر اور یہاں پہ کٹ کر لیا ہے ساتھ سے آٹھ لہسن ادرک بھی ڈالنا تھا لیکن ادرک میرے یہاں تھا نہیں اور تھوڑا سا کلوجی یہاں پہ ڈال دیا آئل آئل میں ڈال دیا لہسن کو اور لہسن کے بعد ڈال دیا کلوجی کو اور جب ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہو گئی ہے پیاس تو اس میں ڈال دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو میں نے پی سا تھا مطلب ٹماٹر اور لال مرچ کو اور اس میں ڈال لہی ہوں تھوڑا سا نمک بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہر چیز میں جو جو چٹنی ہے اس میں تو نمک ملا ہوگا نمک بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہم میں سب چیزوں کو ایڈ کر رہی اور چٹنی ہو گئی تیار کلر بہت ہی اچھا آیا ہے اور یہاں پہ میری سسٹر نے کٹ کر کے رکھا ہے گاجر پیاز بندگو بھی اور شیملہ مرچ کو چکن کی چھوٹی چھوٹی پیس بنا کے میری سسٹر نے گیس پہ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے تھنڈا ہونے کے بعد میری سسٹر نے اسے جار میں ڈال کے پیس لیا ہے جس سے نہ ریشہ بلکل الگ الگ ہو گیا ہے تو ایک بات میں اور آپ لوگوں سے کو بتاؤں برا مت مانیے گا آپ لوگ میں نے اکثر شیف کو دیکھا ہے جو کچھے قیمہ کا بناتے ہیں اسی لئے میں کبھی مارکٹ سے نہیں لیتی جیتے مجھے ہمت نہیں پڑتی ہے کھانے کی ایسا لگے گا کہ اس میں سے پانی نہ ٹپکنے لگے بس یہی رہتا اور کچھ بھی نہیں تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جب بھی بنایے تو بوائل کر کے بنایے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بوائل کر کے بناتے ہیں اور یہ بھی کہوں گی کی ٹشٹ میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی ہے جیسا آپ مارکٹ کریں گے نا سیم ویسے ہی بنتا ہے فرائپن میں آئل ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے پیاس اور پیاس کو ایک سو دو منٹ چلانے کے بعد ڈال دیا ہے گاجر گاجر کو بھی بہت زیادہ نہیں پھنیں گے ایک سو دو منٹ مشکل سے اور پھر اس کے بعد ڈال دیا ہے بندگو بھی کو بندگو بھی کو تھوڑا سا چلانے کے بعد اس میں ڈالی ہے شیزوان چٹنی کیچپ ریڈ چلی گرین چلی اور تھوڑا سا وینگر اور اس وقت تک بنے گی جب تک اس کا پانی نہ ختم ہو جائے پانی ختم ہونے کے بعد یعنی پانی جلنے کے بعد ڈال دیا ہے پیسا ہی قیمہ اور ساتھ ہی ساتھ شملا میر اور اس وقت تک بنے گی جب تک اس میں ہلکا ہلکا آئل نہ دکھنے لگے اس کے بعد جب قیمہ تیار ہو گیا تو ڈال دی ہے اس میں دھنیا اور سویا کی پتی اس سے خوشبو بہت اچھی آرہی خوشبو اچھی آرہی سسٹر میری موموز کاٹا تیار کر گیا جس میں اس نے ڈالا ہے میدہ جو کی زیادہ ہے تھوڑا سا گھر کاٹا اور تھوڑا سا چاول کاٹا یہاں پہ ڈال دیئے وینگر شکر تھوڑی سی اور تھوڑا سا نمک جو کی دیکھ نہیں رہا ہے آٹے کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا جو کی ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے موموز تیار اور یہاں پہ ہو گیا ہے موموز تیار کھانا ہے بیٹا اچھا لگ رہا ہے اچھا اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے گلاب کی پتی اوپر موموز تو یہ میری سسٹر نہیں کیا ہے اور میرے بیٹو کو بھی مومو میں پانی آ رہا ہے مومو پانی آ رہا ہے بیٹا اچھا سچ بتا دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ بخیر ہوں گے اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی بخیر ہوں کیا ڈھوٹ رہے ہو یہی تو تھا تمہارا موزہ وہاں پہ دیکھو جو آپا سے پوچھ گیا ہو یا نانا بودھ پوچھ گیا ہو کہ میرا موزہ کہا ہے ہاں نا ہاں نا کیا جو خلو سے پوچھے خلو دیکھو بتا رہی ہیں تمہیں تو آج محمود بناتے بناتے نا بہت ٹائم ہو گیا اور میرا بھانجا یہاں پہ اتنا پریشان کی ہوئے نا کہ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے تو پھر یہی سے کروں کہ میں اپنی ویلوگ کا انڈ کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا اور میرا ویلوگ بھی بہت لمبا ہو گیا ہے کوشش کروں کہ اسے تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ